السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر انیس بین یعقوب و ابنائه یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے درمیان بینہ کے مانے درمیان یعنی اب ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے یعقوب علیہ السلام کے اور ان کے بیٹوں کے درمیان ابنا ان جمع ابن ان کے ورجعوا الى ابیهم واخبروه بالخبر اور وہ سب لوٹے یعنی کون بھائی لوٹے الى ابیهم اپنے اببہ کی جانب اپنے والد کی جانب واخبرو اور انہوں نے بتایا ہو حضرت یعقوب ہو ہاں پرناؤنے ضمیر ہے مراد ہے اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام اور انہوں نے ان کو بتایا بالخبری واقعہ خبر کے معنی خبر واقعہ نیوز بتائیے کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے وقالو لہو اور انہوں نے کہا ان سے یعنی بھائیوں نے حضرت یعقوب سے کہا ارسل معنی اخانا ارسل بھیج دو معنی ہمارے ساتھ اخانا ہمارے بھائی کو وَإِلَّا وَرْنَا وَإِلَّا کے معنی ہے وَرْنَا لَا نَجِدُوْ هم نہیں پائیں گے خیرن خیرات غلّہ یہاں مراد ہے غلّہ عِندَ الْعَزِيزِ بَادشاہِ مِصْر کے پاس العزیز بادشاہِ مصر جو ہے مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ہے طلبوا من یعقوب بن یامین اور انہوں نے طلب کیا یعقوب سے بن یامین کو یعنی انہوں نے مانگا کہ یعقوب علیہ السلام کو اکے بن یامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو وَقَالُوْ اور انہوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور بے شک ہم سب اِنَّا ہم سب لَهُ اس کی لَحَافِظُونَ حفاظت کرنے والے ہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے حضرت یوسف کی طرح اس کو زائے نہیں ہونے دیں گے بھیڑیے کے آگے ہم اس کو شکار نہیں بننے دیں گے قَالَ يَعْقُوبُ یعقوب علیہ السلام نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلِ یہ قرآن کریم کی آیت ہے حَلْ مَنِكْا کیا آمَنُو اَمِنَا يَعْمَنُو کے معنی آتے ہیں مطمئن ہو جانا بھروسہ کر لینا کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں علیہ بن یامین کے تعلق سے اس کے سلسلے میں إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ مگر ویسا ہی جیسا کے اللہ کے معنی ہے مگر کما جیسا کے مگر جیسا کے اَمِنْتُو میں نے بھروسہ کیا تھا واحد متقلم کا سیخہ ہے اَمِنَا سَ فَحْلِ مَازِ كُمْ تُمْ پَرْ عَلَىٰ أَخِهِ اس کے بھائی کے سلسلے میں من قبل اس سے پہلے یعنی کیا میں تم پر بھروسہ کر لوں بن یامین کے تعلق سے مگر ویسا ہی بھروسہ جیسا کے میں نے تم پر کیا تھا اس کے بھائی کے تعلق سے اس سے پہلے یعنی حضرت یوسف پر بھی میں نے بھروسہ کر لیا تھا لیکن تم نے اس کو بھی ضائع کر دیا تم مجھے ڈر ہے کہ بن یامین کو بھی تم ضائع کر دوگے ہل نسی تم قصت یوسفہ کیا تم بھول گئے نسیہ ینسا کے معنی بھول جانا کیا تم بھول گئے قصت یوسفہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو اَتَحْفَظُونَ بِنْ يَامِينَ كَمَا حَفِظْتُمْ يُوسفَ کیا تم حفاظت کروگے بن یامین کی جیسا کہ تم نے حفاظت کی تھی یوسف کی تم اس کی بھی ایسی حفاظت کروگے جیسی تم نے یوسف کی کی تھی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قرآنِ کریم کیا تھے تو اللہ ہی بہترین نگہبان ہے خیرن بہترین حافظن نگہبار حفاظت کرنے والا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے ارحم کے معنی آتے ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا رحمین صرف رحم کرنے والا اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِي مَتَاعِهِمْ اور ان سب نے پایا اپنے پیسوں کو یعنی اپنا مال جو لے کر گئے تھے انہوں نے پایا اپنے پیسوں کو فِي مَتَاعِهِمْ اپنے سامان میں سامان کھول کے دیکھا ہوگا گھر آ کر تو انہوں نے اپنے سامان میں اپنے پیسے پائے فقالو لی ابیہم تو انہوں نے کہا اپنے والد سے ان العزیز رجل کریم کہ بے شک عزیز مصر جو ہے بادشاہ عزیز بادشاہ جو ہے رجل کریم وہ ایک بہت شریف آدمی ہے قریب میں شریف آدمی ہے قد رد مالنا ردہ ردو کے معنی آتے ہیں لوٹانا قد ردہ اس نے لوٹا دیا ہے دیکھیں فعل ماضی پر قد آیا ہے تو ہم کیا ترجمہ کریں گے لوٹا دیا ہے لوٹا دیا تھا بھی نہیں کریں گے اور خالی لوٹا دیا بھی نہیں کریں گے بلکہ ہے لگائیں گے اس نے لوٹا دیا ہے مالنا ہمارا مال مالہ الگ ہے مال ان کے معنی ہے مال نا کے معنی ہے ہمارا اس نے لوٹا دیا ہے ہمارا مال ولم یأخذ منا سمنن اور اس نے نہیں لی ہم سے کوئی بھی قیمت اخذہ یأخذ منا لینا دیکھیں لم کی پاور اس نے فعل مدارے کے لاسٹ کو سکون دے دیا ہے ہم نے ابھی لن پڑھائے خالی لم انشاءاللہ ہم آپ کو کلیر کریں گے اپنے عربی گرامر کے لیسن میں اگر آپ ہماری عربی گرامر کی ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو گرامر پتا چلے گی اور اس نے نہیں لیا من نا اصل ہے من الگے اور نہ الگے ہم سے سمنن کوئی بھی قیمت سمنن کے معنی قیمت ارسل معنی بن یامین بھیج دو ہمارے ساد بن یامین کو ارسل معنی ہم اس کا حق بھی لے لیں گے اس کو بھیج دو یہاں پر آپ غور کیجئے یہ ہو تو پرناؤنے آپ اس کو لک کیجئے ارسلہ چھوڑے خالی ارسلہ یرسلو سے واحد متقلی میں ارسلو لن آیا ہے تو ارسلو جو تھا لام پر زبر آگیا لن ارسلہ تو لام پر زبر کیوں ہے وہ لن کی پاور شو رہی ہے لن ارسلہ ترجمہ کیا ہوگا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو یہ نہیں کہ میں نہیں بھیجوں گا بلکہ ہرگز نہیں کا ترجمہ ہوگا میں کبھی نہیں بھیجوں گا اس کو معاکم تمہارے ساتھ حتیٰ تعاہد اللہ حتیٰ کی معنی یہاں تک کہ تعاہدو عاہد یعاہدو کے معنی آتے ہیں عہد کرنا یہاں تک کہ تم عہد کرلو اللہ اللہ سے کس چیز کا عہد انکم ترجعو نبی کہ تم لوٹو گے اس کو لے کر رجائر جعو لوٹنا انکم کہتم کہ تم لوٹو گے بھی اس کو لے کر باگتہ جمع کر رہی ہے ہم لے کر اللہ ان تغلبو علی عمرکم اللہ مگر یہ کہ ان تغلبو کہ تم جو ہے غالب کر دی جاؤ علی عمرکم اپنے معاملے پر یعنی کوئی ناگہ نہیں آفتا جائے یہ چانس کوئی حادثہ ہی پیش جائے تو الگ بات ہے ورنہ تم جو ہے پکا اللہ سے عہد کرو مگر یہ کہ تم غالب کر دی جاؤ اپنے معاملے پر اپنے حکم پر عمرن کے معاملہ حکم سوچ جو تم سوچ کر جا رہے ہو ہو سکتا ہے کہ اس کی خلاف ہو جائے تو وہ الگ بات ہے وعاہد اللہ اور ان سب نے عہد کر لیا اللہ سے عاہدو یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب ان سب نے عہد کر لیا اللہ سے وقال ہے یعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل کہ اللہ تعالی جو ہے وکیل نگہبان ہے گواہ ہے علی ما نقول اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں اصل عبارت اس طرح ہے اللہ وکیل کہ اللہ تعالی نگہبان ہے علی ما نقول گواہ ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں وقال یعقوب لی بنی ہی اور کہا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے بنی ہی بیٹوں سے ان کو ایک نصیحت کی کہ یا بنی یا اے میرے بیٹوں لا تدخلو تم سب داخل مت ہونا یہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے یہ فعل نہیں ہوتا یعنی اس میں کسی کام سے روکنے کو کہا جاتا ہے کہ کوئی یہ کام مت کرو تو وہ کس طرح بنتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو سکھا دیں گے لا تدخلو تم سب داخل مت ہو من باب واحد ایک ہی دروازے سے باب دروازہ ودخلو اور تم سب داخل ہو من ابواب متفرقت ان الگ الگ دروازوں سے متفرق ہمانے الگ الگ یعنی حضرت یعقوب نے نصیحت کی اپنے بیٹوں کہ تم کتنے سارے بیٹوں ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو سب دیکھیں گے اچھ اچھا یہ سب بھائی ہیں ماشاءاللہ اٹھے کٹھے ہیں بڑے بہترین ہیں تو کہیں تمہیں نظر نہ لگ جائے تو الگ الگ دروازے سے جانا تو نظر لگنے کی وجہ سے ان کو وسیعت کی تھی تو یہ ہمارے ترجمہ مکمل ہو گیا سبق نمبر انیس کا بہین یعقوب اپنا ہی ڈسکریپشن سے آپ بانے نوٹ کر لیجے اور اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے کچھ چیز سمجھ میں نہیں آئے آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو مجھتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی